موسیقی 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 اس کے پیچھے جس طرح کی وزراء مصدق ملک صاحب نے بلکل تذدیق کر دی تھی کہ اب تو ہم بس روح سے سستا تیل خریدنے ہی والے ہیں اگر تو آپ کے پہلے سوال میں آپ نے پوچھا تھا کہ کیا پی ڈی ایم کے اندر کوئی اختلاف نظر آتا ہے دیکھئے اگر کوئی تضاد ہو یوزیلی تو وہ ایک طرف بلاول بھٹو زرداری ہیں جو کہ ایک بڑی پارٹی کے چیمن ہیں وہ ایک پلیٹیکل ہیوی ویٹ کہلائیں گے دوسری طرف ہمارے دوست ہیں بڑے قابل اعترام مصدق ملک صاحب لیکن وہ کوئی پلیٹیکل ہیوی ویٹ تو نہیں ہیں اب بلاول بھٹو کی تردید کرنے کے لیے ایڈونٹ ٹھنگ کہ پی ڈی ایم ان کا انتخاب کرے گی وہ ایک اپنے پرفیشنل انداز میں بات کر رہے تھے اور دوسرا بلاول بھٹو زرداری میرے خیال میں اس وقت امریکہ میں ہیں وہ یو این کے کسی سیشن میں وہاں پہ کچھ انگیجمنٹس ہوں گی ان کی ہو سکتا ہے کہ کورڈینیشن نہ ہو سکی ہو لیکن اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ دنیا میں اس وقت ریشہ کے حوالے سے ایک پرسپشن تو ہے کہ وہ یوکرین کی جنگ کے بعد یعنی مغرب میں یعنی مغربی الائز جو ہیں وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے ریشہ کو یوکرین کے ساتھ زیادہ ہمدردیاں رکھتے ہیں تو اس پیراہے میں بلاول بھٹو سے بات ہو رہی تھی لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے کسی انٹرنیشنل چینل پر جب بلاول بھٹو عزرداری صاحب بات کر رہے تھے تو ان کو یہ کہا گیا ایک انکر نے پوچھا ان سے سین این یا کسی جگہ پہ کہ عمران خان صاحب ریشہ گئے تھے تو کیا آپ کو سمجھتے ہیں ان کا غلط فیصلہ تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں ہم اس وزٹ کو غلط نہیں سمجھتے گویا کہ سٹیٹ پولیسی تھی جس طرح میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں پارٹی کا ایک ویو پوائنٹ ہوتا ہے لیکن یہ سٹیٹ پولیسی ہوتی ہے پاکستان نے ریشہ کے ساتھ کس طرح انگیج کرنا ہے یا پاکستان نے یوکرین کے ایشو میں کس طرح سے بات کرنی ہے میں بلکہ دیکھ رہا تھا ایک دفعہ جب ان سے پوچھا گیا بلاول صاحب سے یوکرین کے حوالے سے کہ پاکستان کیوں مطلب اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہا یا انٹرنیشنل فورمز میں بات نہیں کرتا تو بلاول بھٹو نے بہت اچھے انداز میں یہ کہا کہ ہمارے اپنے اتنے زیادہ مسائل ہیں یہ نہیں ہے کہ پاکستان سپورٹ نہیں کرتا کسی انٹرنیشنل چیز کو لیکن وہ اپنے ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں جن میں ہم گھرے ہوئے ہیں تو ایڈونٹ ٹھنگ کہ پی ڈی ایم یا پی ڈی ایم اندرونی کوئی اختلافات اس سے ہم نکال سکتے ہیں کہ یہ جو ایک سٹیٹمنٹ دی دی گئی یا دوسرے دی دی گئی ایشو صرف سمپل یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت ایکنومک چیلنجز ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے جتنے بھی موزراء ہیں کہ وہ یہ کوشش ان کے سب کی ایک ہی گول ہے کہ پاکستان کو بہتر ڈیل مل سکے اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریشہ سے کوئی بات چل رہی ہے تو اگر وہ ابھی سامنے نہیں آئے تو رائٹ وقت پہ آ جائے گئے اور بلاول پھٹو زہداری کو بھی مجھے نہیں لگتا اس سے کوئی اتراز ہوگا ای ٹھیک ایک جس پریسیجرل میں بھی کچھ ان کے درمیان گیپ ہو گیا ہوگا بات ایڈون ٹھیک کہ کوئی بہت بڑا ایشو ہے یہ جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک عبداللہ حمید گل صاحب آپ کی جانے بڑھوں گی کیا کہیں گے سر بسم اللہ الرحمنہ بہت شکریہ دیکھیں بات یہ ہے کہ لوک ایسٹ ہماری خواہش ضرور ہے لیکن پولیسی ابھی بھی ہماری جو ہے وہ لوک ویسٹ ہی ہے اور اس کے اندر ہم ایسٹ میں صرف چائنہ کے ساتھ بیٹھے میں ہیں وہ بھی اس کی وجوہات آپ کے سامنے ہیں کوئی ہمیں ٹکنالوجی دینے کو تیار نہیں ہے اور چائنہ کے لیے بھی پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے کیونکہ اس کے تمام جو سی پیک کے اور بیلٹ ان روڈ انیشیٹیو جو ہے وہ سارا کا سارا پاکستان کے بغیر ادھورہ ہے وہ خواہ اس لیے ایک تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے ہے ماضی کی حکومت میں بھی آپ کو پتہ ہے روس کے حوالے سے بہت ساری صرف چہمہ گوئیاں تھیں باتیں کچھ نہیں تھیں اگر ہم نے سستہ ہی کرنا تھا تو پھر ایران سے گیس لے لیتے وہ تو آپ کے پائپلائن بچھی بھی ہے اور فیول بھی وہ جو ہے دیفرڈ پیمنٹ تو ایک طرف وہ تو آپ کو باٹر ٹریڈ کرنے کے لیے تیار ہے میری ابھی پرسوں ہی جو ان کے سفیر ہیں ان سے بڑی مفصل ایک ملاقات ہوئی اور بڑا واضح انہوں نے جو ہے بات ساری بتا دی اور تیسری جگہ جو ہے وہ روس کا معاملہ ہے روس کے اوپر دیکھیں انٹرنیشنل اس ٹائم پر جو ہے وہ سینکشنز ہیں بہت سارے ایشوز ہیں روس کے متعلق ان کو ایون جو ویٹو پاور ہے وہ ان سے لینے کی باتیت جاری ہے تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کو سمجھتے ہوئے میرے خال میں بلاول صاحب وہاں امریکہ میں بیٹھے ہیں سیٹن پریشرز ہیں یہ حقیقت ہے اور کیونکہ ہم ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو اس لیے ہمیں مجبوری ہے کہ ہمیں وہ بھی محرکات کا جائزہ لینا ہے تو میرے خال میں ایک پولیٹیکل بیان دینا ایک اور بات ہے لیکن جو پی ڈی ایم کی آپ نے بات کہی ہے پی ڈی ایم جو ابھی ہے وہ صرف جڑی اسی وجہ سے ہے کیونکہ ان کے اوپر ایک پی ٹی آئی کا خوف تاری ہے یا پی ٹی آئی کا ایک چیلنج اگر کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا آہستہ آہستہ وہ چیلنج ان کو نسبتاً پہلے کی نسبتاً وہ بہتر نظر آنا شروع ہو گیا ہے انہوں نے کوئی حل تلاش کر لیے ہیں اس لیے پی ڈی ایم کے اندر جو ایک نظریاتی فقدان ہے ایک دوسرے کا دیکھیں نا بلکل ایک کوئی رائٹ دیکھتا ہے تو دوسرے کی جو جیسے پی ڈی ایم کے اندر اختلافات تو موجود ہیں اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جائیں گے گھٹیں گے نہیں ہاں اگر امران خان صاحب کا ان کے اوپر ایک پریشر رہا مینٹین ہوا تو پھر شاید جو ہے معاملات خراب ہو گئے لیکن یہاں رسیہ کی ایک بات میں آپ کو اور ضرور کر دوں کہ پاکستان اس ٹائم پہ کوئی ایسی پولیسی فیل حال نہیں اپنا سکتا جو آئی ایم ایف کو یا ورلڈ بینک کو یا انٹرنیشنل جو ہم کیونکہ یورپ اور امریکہ کی طرف جو ہے وہ زیادہ انکلائنڈ ہے تو ہم کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جس سے ہمارے لیے مستقبل میں مصیبتیں جو ہے وہ کھڑی ہو جائیں گو کہ چائنہ کا ایک بڑی خواہش ہے کہ وہ پاکستان کو آن بورڈ لیتے ہوئے روش کے ساتھ چلے کیونکہ ایک بقاعدہ ایک ڈائلوگ شروع ہوا تھا کہ ضرور ہے لیکن ابھی تک اس میں حقیقت کے رنگ نہیں بھرے جا سکے ٹھیک ٹھیک انیقہ نسار کی جانب بڑھوں گی انیقہ کیا کہیں گی آپ دیکھیں ایک تو سب سے پہلے تھوڑی سی انبارسنگ سیچویشن تو ہے پاکستان کے لیے انڈیڈ اس لیے کیونکہ ایک ہفتہ پہلے منسٹر کو کوٹ کر کے انہوں صدق ملک صاحب کو کوٹ کر کے انٹرنیشنل میڈیا تمام یہ کہہ رہا تھا کہ رشیہ کے ساتھ آئل دیل ہو گئی ہے اور رشیہ دسکاونٹی ریٹ پر پاکستان کو آئل فراہم کرے گا اب جا کر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ہم تو پسرو ہی نہیں کر رہے اس چیز کو بلاول بھوٹو زرداری صحابیہ فرماتے ہیں so this is this difference that comes especially دو منسٹر دو فیڈرل منسٹر important منسٹر کے درمیان ان کے اختلافات سے زیادہ lack of coordination of ministries کو ظاہر کرتے ہیں ministries کے مابین coordination ہونا وزراء کو پتا ہونا کہ ایک سرٹن لائن ہے اور اس سرٹن لائن کے اوپر ہی چلنا ہے دیکھیں آپ امریکہ جائیں گے آپ کوئی اور بیان دیں گے آپ رشیہ جائیں گے آپ کوئی اور بیان دیں گے آپ ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے کوئی اور بیان ہوں گے آپ سے کوئی state policy تو ہوتی ہے کوئی certain foreign policy ہوتی ہے جس کے حساب سے آپ کو چلنا ہے اور ہماری foreign policy اس ٹائم پر ہماری معیشت کے اردگیت ریولز کرنی چاہیے ہمارے لئے یہ کوئی ملک کوئی بھی important نہیں ہے جتنی ہماری اپنی economic situation important ہے اور یہ بات ہم already امریکہ کو convey بھی کر چکے ہیں یہی حکومت convey کر چکی ہے تو اس کے بعد امریکہ کے certain pressures کی وجہ سے اگر بلاب بھٹو زرداری صاحب یہ statement دے رہے ہیں تو I don't think that is very same لیکن اگر واقعی میں جس طرح وہ فرما رہے ہیں کہ ہم پرسو بھی نہیں کر رہے اور نہ اس طرح کی کوئی ڈیل ہے تو پھر مصدق میں ملک صاحب نے یہ بیان خیر کرے حکومت کیونکہ ایک ٹرک کی باتی ہے یہ رشیہ سے جو تیل لینا ہے اگر تو یہ واقعی میں ٹرک کی باتی ہے اور اگر ایکچلی کوئی ڈیل سامنے آ رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ٹرک کی باتی ہے تو اس کے پیچھے عوام کو فیلحال نہ لگایا جائے کیونکہ already ہم اتنومک خرنچ میں ہمارے پاس صرف 6.7 بلین ڈالرز پڑے ہیں فورن ریزرز کے اندر جو کہ ہمارے دوستوں کے ہیں جو کہ انہوں کے رول اوبر تو کرنی ہیں ہمارے نہیں ہیں وہ تو اس طرح کی اتنومک سیچویشن میں کوئی irresponsible statement بھی دینا کوئی معفول اسم کی بات نہیں ہے پی ٹی ایم کے اندر غالب ہے جس طرح کی درادے ہیں جس طرح کی درادے ہیں بہت سارے لوگ توقعی کر رہے ہو یا بہت سارے لوگ اس کو دیکھتا بھی چاہ رہے ہو لیکن lack of coordination ضرور ٹھیک ٹھیک بلکل ملکی صورتحال کچھ یوں ہے کہ یہاں پر تبانائی کا فقدان بڑھتا جا رہے جس طرح سے چھوٹی بڑی انڈسٹری زوال کا شکار ہو رہی ہیں اور جس طرح سے ہمارے منسٹر اور وزراء کی جانے سے جو بیانات سامنے آرہے ہیں لگ یہی رہا ہے کہ ان کے ماں بین ایک بہترین coordination کا جو ہے وہ فقدان ہے یہ چیز بہتر ہونا بہت ضروری ہے ناظرین یہاں وقت ہوا ہے break up break کے بعد واپس آئیں گے اپنے دوسرے ٹاپک کی جانے بڑھیں گے ساتھ رہیے گا ورکم بیک ناظرین پرگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے دوسرا سوال جو ہمارے پینلسٹ کے لیے ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ وزیراعظم کی تحریک انصاف کے خلاف جارہانہ حکمت عملی اپنانے کی ادایت سامنے آئی ہے کیا بیک ڈور جو مذاکرات اور رابطوں کی کوشش ہو رہی تھی کیا وہ دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہی سوال ہے میرا جاوین ملک صاحب آپ سے کیا کہیں گے دیکھیں ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ جو اختیار کرنے کا تعلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ اس وقت جو ہماری پلٹیکل سیچویشن ہے اس میں اتنی ٹاکسکٹی ہے اتنی زیادہ پولرائزیشن ہے اتنی زیادہ نفرتیں ہیں کہ ایک رسپانسبل پولٹیشن ہوتے ہوئے حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ جو یہ پلٹیکل پولرائزیشن ہے اس کو تھنڈا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ دیکھئے ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے اپنی سسائیٹی کے اندر اتنی نفرت بھر دی ہے یعنی ہم اپنے پولٹیکل جو ہمارے اپننٹ ہوتے ہیں ان کو دشمن سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں ہمیں کوئی میڈل گراؤنڈ پلاش کرنی چاہیے کیونکہ دیکھئے باہرحال چاہے آپ کسی بھی پولٹیکل پارٹی میں ہوں آپ کا اصل مقصد تو ملک کی بہتری ہے اب اگر آپ کی پولیسی یہ ہوگی کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر رسا کشی کرتے رہیں گے اور اس کے سارے پروسیس کے اندر ملک کا کیا فائدہ ہوگا ملک تو صرف نقصان ہی ہوتا جا رہا ہے اس وقت ہمارے ملک میں کرٹیکل ایکنومک امرجنسی لگانے کی ضرورت ہے ہمیں چاہیے ہمارے پولیٹیشنز کو کہ وہ رسپونسیبلیٹی سے ایکٹ کریں اور اگر کوئی جارہانہ پولیسی اپنانے کی فیصلہ کیا گیا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ہم پولیٹیکل ٹیمپرچرز کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں ایسے ابھی ہمارے دوسرے کالیگز نے کہا کہ اس وقت پولیٹیکل اس وقت ہماری ایکنومکس چاہے ہیں وہ ہماری پیرورٹی ہونی چاہیے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہماری اگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں میں جانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میری باتیں کچھ یوٹوپین لگ رہی ہو اور لوگ سمجھتے ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اتنی زیادہ نفرتیں ہیں وہ کیسے ختم ہوں گی لیکن دیکھئے جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کو دل بڑا کرنا پڑتا ہے شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم نے ایک چارٹر آف ایکانومی تشکیل دینا ہے تو اگر وہ آج اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ وزیراعظم ہے ملک کے تو وہ اگر تھوڑی لچک دکھا کے اس حوالے سے اپنی ایکانومی کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے اگر اپنے ڈالاؤگ کا راستہ چلتا رہے تو میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ بہتر ہوگا لیکن ڈیفنیٹلی کسی بھی ڈالاؤگ کے لیے دو پارٹنرز چاہیے جیسے کہا جایتا ہے کہ تعلی بجانے کے لیے بھی دو ہاتھ چاہیے ہوتے ہیں آپ کو ڈالاؤگ کے لیے پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ویلنگ پارٹنر نہیں بن رہی ڈالاؤگ پروسس میں یہ بھی ایک حقیقت ہے خان صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاور میں آ جائیں کسی کبھی کسی کو نیوٹرل کہتے ہیں کبھی کسی کو جانور کہتے ہیں جب وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتے اب وہ کہتے ہیں آپ نیوٹرل ہو جائیں کبھی کہتے ہیں جی آپ مجھے سپورٹ کر لیں مطلب ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ پاور میں آ جائے خان صاحب کو بھی چاہیے ان کی جو پاوری پارٹی ہے وہ بھی لشک دکھائیں اور اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے ہماری ایکنومک سیچویشن اس کے طرف اگر توجہ دی جائے تو زیادہ بھیتر ہوگا ٹھیک ٹھیک عبداللہ حمید گل صاحب کیا کہیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو روئیے نظر آ رہے ہیں ابھی جاوید صاحب بھی اس کا ذکر کر رہے تھے وہ تو عمریت کے دور کے بھی نہیں ہوتے اس میں بھی کہیں نہ کہیں آپ کسی سے بارکیت کرتے ہیں اور وہ لوگ جو فسیلیٹیشن کر سکتے تھے خان صاحب کے مابین اور حکومت کے درمیان میں وہ آپ نے ایک پارٹی بنا کے رکھ دیا اس لیے انہوں نے اپنا راستہ چن لیا اور وہ کہہ انہوں نے اے پولیٹیکل راستہ اسکیار کر لیا اور یہی بات عمران صاحب کو جو ہے وہ حضم نہیں ہو رہی فیلال کیونکہ وہ ابھی ان کو اے پولیٹیکل رول سے ہٹا نہیں پارے اور ادارہ جو ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے لیکن دوسری طرف جو بات ہے لیکن جہاں تک ایکنومک ایشوز ہیں وہ بلکل اپنی جگہ ریالیٹی ہیں لیکن جو ملک کے اندر آج سانیہ اے پی ایس کا دن ہے اور اسی طریقے سے سکوٹے ڈھاکا ہے ہم نے جو ہے حمود و رحمان کمیشن ریپورٹ جو ہے اس سے کیا سیکھا ہم نے اے پی ایس کے بعد جو ایک نیشنل ڈائیلوگ شروع کیا اس کے اندر پہلی دفعہ تمام جتنی بھی پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز تھے وہ سارے بیٹھے اور اس کا ریزلٹ لیا الحمدللہ اور ایک بہت بڑی دہشتگردی کی جنگ کو ہم نے پچھاڑا الحمدللہ گو کہ وہ اب پھر پولیٹیکل انسٹیبیلٹی کی وجہ سے جو ہے اور میں تمجھتا ہوں کہ اس میں کے پی حکومت اس طرح سے کردار ادا نہیں کر رہی جس طرح سے اس کو کرنا چاہیے وہ تمام کا تمام جو ہے وہ ریاستی ادارے کے اوپر وہ اپنی ذمہ داری ڈال رہی ہے میرا خیال ہے کہ ان کو کوپریٹ کرنا چاہیے ہے کیونکہ یہ ایک نیشنل لیول کا معاملہ ہے اور اگر ان دہشتگرد تنظیموں کو اگر فوری طور کے اوپر ان کا صدیباب نہ کیا گیا تو کوئی ایک بڑا رونما ہو سکتا ہے سانیہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو ملک کے بارڈرز کے اوپر دربیش مسائل ہیں میں سمجھتا ہوں بلاولم صاحب نے بڑی خوبصورت جو ہے وہ نرندر موڈی کے حوالے سے گفتگو کی گو کہ ان کے میرے بہت سارے نظریاتی اختلاف ہیں لیکن جو اچھی بات ہے اس کو تعریف کرنی چاہیے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو افغانستان کے حوالے سے آپ کو ایشور جینریٹ ہو رہے ہیں آپ کے ابھی بولا دفتر خارجانے کہ ہم نے ان سے بات کر لی لیکن پھر اگلے دن پھر یہی واقعہ ہو گیا چمن کے اوپر اور اسی طریقے سے جو وہاں دیشتگرد آرگنیزیشن ہیں وہ اپنی صفبندی کر رہی ہیں اور تیسری جگہ جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ بہت پرنطول کے بیٹھا ہوا ہے اور خدا نہ خاصتہ ایسا نہ ہو کہ وہ فروری یا مارچ کے مہینے کے اندر کوئی ایسی کوشش کرے جس سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکے تو میرے خال میں ڈائلاؤگ جاری رہنا چاہی ہے اور حکومت کو بڑا دل کرنا چاہی ہے کیونکہ بہرحال حکومت میں ہے لیکن ساتھ یہ ساتھ عمران خان صاحب کو بھی تمام اپشنز کلوز نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اگر وہ تمام اپشنز کلوز کر دیں گے تو پھر یہ ملک ایک نئے نظام کی طرف چلنا جائے گا ٹھیک ٹھیک آنکہ کیا کہیں گے دیکھیں اگر تو جاریت ایک دوسرے کی طرف دکھانی ہے خان صاحب نے حکومت کی طرف اور حکومت نے خان صاحب کی طرف تو سیاست چھوڑ دیں جنگ کر لیتے تیکنی مسئلہ یہ ہے کہ ہر جنگ کے آخر میں بھی میز پر بیٹھنا پڑتا ہے جب جرونی اور فرانس ورلڈ وار کے بعد اکٹھے بیٹھ کر معاملات کو تیہ کر سکتے اور ان کے درمیان آج ٹریڈ ہو سکتی ہے تعلقات نوملائزیشن کی طرف جا سکتے ہیں تو عمران خان صاحب اور پی ڈی ایم کے درمیان ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ایسے کون سی چیز ہے جو کہ ان کے بیچ میں اتنی بڑی درار ہے کہ وہ ممالک کی جنگیں میز پر ختم ہوتی ہیں تو ان لوگوں کی جنگ جو ہے وہ چلی کی چلی جاری ہے یاد رکھیے کہ اگر یہ جاریہیت ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک دوسرے کے خلاف جاریہیت نہیں کر رہے یہ ان لوگوں کے خلاف جاریہیت کر رہے ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ ڈال کر پارلیمنٹ تک بھیجا ہے اس لیے کیونکہ یہ عوامی نمائندے ہیں یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں ان کے پاس ہزاروں ہزاروں کی تعداد کے اندر ووٹ ہے یاد رکھیے کہ جمہوریت کا محور ہمیشہ عوام ہوا کرتے ہیں اور ایک دس پوائنٹ ان ٹائم پاکستان کی صورتحال اس بات کو کسی طریقے سے ٹیک آن ہی نہیں کر سکتی کہ ہماری سیاسی جماعتیں آپس کی سیاست کے اندر لڑپی رہے آپس میں ایک دوسرے کی لفظی رستہ کشی میں پڑی رہے لیکن کوئی یہ نہ سوچے کہ ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں میں بالکل آئیس ٹیکنڈ عبداللہ گل صاحب آج کا وہ دن ہے جس دن سکوتے ڈھاکا ہوا آج کا وہ دن ہے جہاں اے پی ایس کا سانہہ ہوا آج وہ دن ہے جہاں ہم لوگوں نے اسی گزرتے ہوئے ہفتے کے اندر دو دفعات چمن بورڈر کے اوپر اٹیک دیکھا لیکن ہم لوگوں کو کس چیز کی تکر ہے کہ توشہ خانہ میں کیا ہو رہا ہے اور شہباز شریف صاحب کرپتے ہیں یا نہیں کرپتے ہیں ایک دوسرے کی لڑائیاں بات چیت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے انتخابات کب کرانے ہیں میرے خیال میں جتنی مسئیبتوں کے اندر پاکستان اس ٹائم پہ گھیرا ہوا ہے اس ٹائم پہ جارہیت کو چھوڑ کے جارہیت پہ جارہیت کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ کر قومی سطح کے جو معاملات ہیں ان کو تیہ کر لیجئے کیونکہ آپ کی جو پیٹی پولٹکس ہے یہ کسی طریقے سے پاکستان کو آگے لے کر نہیں جائے گی اور ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ یا آ رہے یا پا آ رہے ہیں ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ پاکستان نازک موڑ پہ ہے اور یہ نازک موڑ راؤنڈ باؤنڈ بن گیا اور ہم اس راؤنڈ باؤنڈ میں گول گول چکر گھومتے رہے لیکن اب ہم واقعی میں ایسی سیچویشن پہ ہے کہ اب ہم نے اپنی ایکانومی فکس نہ کی تو پھر دو اور ڈائے والی سیچویشن ٹھیک سانا مرزا کیا کہیں گی آپ کے جو مذاکرات ہیں یہ دم توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا بیکڈور مذاکرات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے سانا یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا پھر نہیں ہو سکیں گے یہ جو وزیراعظم صاحب کو آج کہنا پڑا ہے کہ جی اب ہارٹ ہٹنگ آپ نے سٹانس لینا ہے مسلمنی قنون نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تو شاید یہ چیز کچھ روز پہلے ہی ڈسکلوز ہو گئی تھی جب آزم نظیر طالر صاحب اور ریاض صادق صاحب کی ملاقات ہوئی تھی صدر الوی صاحب سے اور اس کے فوری بات کچھ ہی گھنٹوں کے بعد رانہ صانعولہ صاحب نے بھی اور آزم طالر صاحب نے بھی ایک پروگرام میں بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ جی الیکشن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ہمیں الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے پاکستان تحریک انصاف نے جو پلان کرنا ہے اسی ایمیہ ڈیزولف کرنی ہے ضرور کریں کل کے بجائے آج کریں تو اس سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کا ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور till now اس ٹائم تک ابھی تک مذاکرات کا نتیجہ نگل نہیں سکا ہے اگر راگ گئے کچھ ہو جائے تو پھر یہ شاید کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ضرور ہو سکتی ہے لیکن میرے حساب سے پاکستان تحریک انصاف جو شرائط ممکنہ طور پر نون لی کے سامنے رکھ رہی ہے جس میں سب سے امپورٹن یہ ہے کہ الیکشن کے لیے کوئی نہ کوئی ڈیٹ ضرور اناؤنس کی جائے اور سیکنڈی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو کیسز خان صاحب کے خلاف اس وقت مختلف عدالتوں میں کھل چکے ہیں ان کیسز میں یہ اشورنس دی جائے کہ خان صاحب کو کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہوگی یہ دونوں اشورنس اس وقت نون لیگ اور اس کے اندر کی جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے وہ دینے سے ریلکٹنٹ ہے اور وہ شہباز شریف صاحب اور میاں صاحب کے اوپر اس بارے میں پریشر بھی ڈال رہی ہے کہ ایسی کوئی اشورنس نہیں دینی خاص طور پر خان صاحب کو عدالتوں میں ضلیل ضرور کرنا ہے بلکل اسی طریقے سے جس طرح نون لیگ کے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ ہوتے رہے ہیں اب جو کل کا دن ہے وہ ایک لحاظ سے امپورٹن کم اس کم میرے لیے اس لیے ہوگا کہ میں یہ دیکھنا چاہوں گی کہ خان صاحب اعلان کیا کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں اعلان تو انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے اپنی فیس سیونگ کے لیے لیکن جو اعلان ہوگا اس کے کچھ مندرجات ہو سکتے ہیں پر ویز الہی صاحب پچھلے کئی دن سے یہ چیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کافلی کس پوری سیچویشن میں کچھ نہ کچھ گین کرے آج بڑا کلیرلی ان کو میسیج تو چلا گیا ہے مازد کل ان کو میسیج تو چلا گیا ہے کہ جی اگر آپ نے ہم سے سی ایم شپ لینی ہے تو پھر سیٹیں ہمیں دینی پڑیں گی اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب آیا ان کو سیٹیں دے دیتے ہیں اور ممکنہ طور پر خبریں یہ بھی ہیں کہ سی ایم شپ بھی وہ شاید ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ سی ایم شپ کی قربانی پرویز الہی صاحب دے دیں لیکن سیٹوں کے اوپر وہ وفاق اور پنجاب میں سٹینڈ کر رہے ہیں اور وہ بڑا کلیر چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یا ان بلیک ان وائٹ ان کے سامنے رکھے کہ آیا کہاں کہاں پر پاکستان کاف کو مسلمی کاف کو وہ اکوموڈیٹ کریں گے تو اب اگر خان صاحب کل کوئی بڑا اعلان کرتے ہیں اور امیڈیٹ اسیملیاں ڈیزولف کرنے کی بات کرتے ہیں تو یقیناً ایک بڑی سیٹلمنٹ کاف لی اور پاکستان تحریک انصاف کے ضرور درمیان ہوئی ہوگی اور آبیسلی نون لیگ کی نیگوسییشن ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی ہے اسی لئے نون لیگ اب ہارٹ ہٹنگ موقع کی طرف جا رہی ہے ٹھیک ہے مذاکرات کی کوششیں ہو رہی ہیں مذاکرات ہوتے چلے آئے ہیں لیکن ان کا جو ریاکشن تھا وہ کیا ہونا ہے وہ اب تک جو ہے وہ سامنے نہیں آئے کل کا دن بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا بریک کے بعد واپس آئیں گے دوسرا سیکمنٹ کی جانے پڑیں گے ویلکم بیک ناظرین اب کچھ بات کریں گے سانیہ ایپی ایس کو آرٹ برس گزر گئے ہیں یقینا یہ ایک افسوسناک حادثہ تھا جب ایک سو پچاس کے قریب طلبہ اور اسادسہ کو بے دردی کے ساتھ جو ہے دہشت گردوں نے شہید کر دیا تھا آٹھ برس بیٹ گئے ہیں اقوام متحدہ اور دیگر اداروں کو بھی جا جا کہ پاکستان کی جانب سے ڈوزیر بھی دیے گئے اور وہ تمام تر ملوث جو پڑو سے ممالک اور رو کے ایجنٹس تھے ان کی حوالے سے بھی ہماری جانب سے متعدد بار بتایا گیا لیکن ان کی جانب سے کوئی بھی ایکشن یا ریکشن نہیں سامنے آیا دہشت گردی کی خلاف اس جنگ میں کیا پاکستان آج بھی تنہا کھڑا ہے یہی سوال ہے میرا عبداللہ حمید گل صاحب آپ سے جی بیکھیں جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دو ثانیہ ایک ہی دن ہوئے اور یہ دن جو ہے وہ چوز کیا گیا تاکہ آپ جو ہے مشرقی پاکستان کا جائے اور یہ وکرن سود جو کہ فارمر رو کے چیف تھے ان کا ایک تقریبا پاکستانی وقت کے اوپر دس بجے ایک ٹویٹ آتا ہے جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کو تو اس ٹائم پہ کسی کو بھنک بھی نہیں تھی ان کو کیسے پتا چل گیا کیا وجوہات ہیں کہ کسی حکومت نے بھی ان کو انٹرنیشنل کوٹ کے اندر لے جانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ ٹویٹر ایک اتھنٹک جگہ ہے اور اس کے اوپر آپ اپنے جو خیالات ہوتے ہیں ان کے ذمہ دار ہوتے ہیں تو ایک تو یہ بات اس کے اندر بڑی اہم ہے یقیناً وہ بچے ہمارے بچے تھے اور لیکن دیکھنا یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے جو بیس نکات تھے اس میں سے چار پہ تو افواج پاکستان نے عمل کیا لیکن اس کے بعد نہ سانیہ کشمیر کے اوپر ہم کٹھے بیٹھے نہ فلڈ کے اوپر کٹھے بیٹھے کیا وجوہات ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ایک دیکھیں میں فوج کو اگر دیکھوں تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ فوج نے اس سانیہ سے اور افغانستان کے حوالات سے بہت ساری چیزیں سیکھیں اور اپنی آپریشنل تیاریوں کو بہتر کیا لیکن جو شیاسی طور کے اوپر جو کام کرنے والے تھے ان کے اوپر ہم نے ایک نیریٹیو بیلڈنگ کہاں کی کیونکہ ایک سپیریئر آئیڈیالوجی جب تک نہیں ہوگی آپ ایک خودکش بمبار کو جو ہے زیر نہیں کر سکتے اس لیے ای پی ایس سے جو ابھی تک اگر میں دیکھوں تو میں یہ کہوں گا کہ ہم ابھی بھی شاید وہیں کھڑے ہیں جہاں ہم پہلے تھے اور ہم نے ابھی تک اس انداز میں وہ جو شیاسی عمل تھا اس کو آگے نہیں بڑھایا کیونکہ ایک دیانتدار ایک دور اندیش جو شیاست کا طریقہ ہے وہ ابھی تک دور دور تک اور اگر اس کو ہم نے مزید چلایا تو پھر میرے خیال میں ہمارے لیے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی لیکن آپ یہ دیکھئے کہ افغانستان اور اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی ممالک ہیں ریلیشن ریپبلکس ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ایک بڑا ان کا ایک رابطہ بڑھ سکتا ہے اور یہ جعوید صاحب بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہے کہ پاکستان اپنی معیشت کو کس لیول پہ لے جا سکتا ہے پاکستان کے پاس جہاں دنیا کے 90% نیچرل ریسورسز چنٹرل ایشن ریپبلکس میں موجود ہیں اصل بات یہ ہے کہ پشاور یا یہ کے پی یا بلوچستان میں جو انسرجنسی ہے یا جو دہشتگردی کی تنظیمیں پنپ رہی ہیں یا جو وہاں پلان بن رہے ہیں بلوچستان زادانہ تحریکات کہتے ہیں یا آزادی کی تحریکیں کہتے ہیں یا آپ ان کو جو ہے فراری کہتے ہیں یا جو مرضی کہتے ہیں لیکن وہ وہاں کیا کر رہے ہیں وہ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی فورسز کو ہٹ کرتے ہیں یعنی کہ ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کی جو بیک بون ہے وہ افواج پاکستان ہے اور ان کو جو ہے کمزور کیا جائے آج بھی یہی خطرناک ترین صورتحال ہے لیکن ہمیں اپنی سیاست سے فرصت ہو تو ہم جو ہے وہ دیگر معاملات پر بھی غور کریں یہ میں آخری بات کر کے آج اتنا بڑا واقعہ ہوا پریس کانفرنسیں ہوئیں آپ نے دیکھا کسی نے سکوتے ڈھاکا کا یا اے پی ایس کے بچوں کا ذکر کیا نہیں تھے کیا جس بے دردی سے ہوں جو ہے وہ جو ظلم ہوا وہ داستان ایسی ہے کہ میں آپ کو سنا نہیں سکتا کہ میرا روہ روہ کانپ رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے میں کچھ چیزوں کو جانتا ہوں اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں اپنے جذبات پہ شاید کابو نہ رکھ پاؤں یہ بات کرتے ہو صحیح بات ہے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس دردناک اور علمناک حادثے کا سوچ کر انیکہ کیا کہیں گیا دیکھیں ایک تو سب سے پہلے آج پاکستان کی ہسٹری کا ایک بہت ہی دردناک تیر ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب دوہزار چودہ کے اندر تو اس ٹائم پر ایسا لگا تھا کہ جیسے سیاسی جماعتیں کچھ معاملات کے اوپر سیدھی اور یقجہ ہوتی ہوئی نظر آئیں گے عمران خان صاحب نے اپنا دھرناک ختم کر دیا تھا لیکن آج اتنے سالوں بعد دوہزار چودہ گزرا پندرہ گزرا سولہ گزرا سترہ آٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس یعنی آٹھ سال کے بعد بھی آج ہم کس سیچویشن پر بیٹھے ہوئے ہیں مجھے دوہزار چودہ والی سانہے سے پہلے والی سیچویشن نظر آتی ہے ایک دوسرے کی خلاف باتیں ایک دوسرے کی خلاف بیانات اور نیشنل ایکشن پلان کو تو بھولی جائے اب میں اس کے بارے میں نیکٹا کو کتنا فعل کرنا تھا ہم نے کتنا کر لیا ہم لوگوں نے جو جس طریقے سے مرج کرنا تھا ان لوگوں کو within قومی دارہ وہ کس حد تک ہو گیا آج بھی ہم لوگ ٹی ٹی پی جو ہے ہم پہر اٹیک کر رہی ہے آج بھی ٹیررسٹ اٹیک ہو رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی ڈی سٹیبلائزیشن کے اندر بھارت کا کردار تھا بھارت کا کردار ہے اور بھارت کا کردار رہے گا اسی لئے ہم لوگوں کو انٹرنل کوہیشن کی اتنی شدید ضرورت ہے اس ٹائنگ پر کہ اگر ہم انٹرنل کوہیشن کی طرف نہیں جاتے تو یہ ایکسٹرنل فیکٹرز یا جو بیرونی طاقتیں ہیں یہ پاکستان کو اس طریقے سے آگے بڑھنے میں نہیں دیں گی اب تو ریکوڈک کا معاملہ بھی ہو گیا بلوچستان کے اندر دوہزار ستائیس کے اندر پہلی اس کی صورتحال جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی پہلی مائننگ ہوگی پوٹی ملین ٹانز غالباً ہر سال نکلا کرے گا تو ایسی صورتحال کے اندر تو اب بلوچستان اور کے پی کے کی طرف اور زیادہ نظریں گڑی ہوئے اسی لئے آپ بار بار چمن بورڈر کے اوپر بھی جو صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں بلوچستان میں چاہے ایران کے تروں ہو چاہے افغانستان کے تروں ہو انسرجنسی انسرجنس بھیجنا دشتگرد بھیجنا اور ان کے تروں باقی پاکستان کے اندر پنجاب سندھ کے پی کے ہر جگہ پر اٹیک کروانا وہ بھی بڑا حاضر طور پر انڈیا سے ہم تو دوسیر دے رہے ہیں لیکن یہ دوسیر کا فائدہ کوئی نہیں اندر رہت کر ہم لوگوں کو بہت سارے معاملات سالو کرنے پڑیں گے اس لئے افسوس سے بڑھ کے اب اقدامات اٹھانے کا وقت ہے اب بھی دیر نہیں اقدامات اٹھانے کا ضرور وقت آ گیا اٹھانے بھی پڑیں گے سانا مرزا آپ کیا کہیں گی سانا میرے خیال ہے باقی پارٹسپنٹس نے بھی کافی تفصیلی اس پر بات کی ہے میں اس کو قویقلی صرف اس پر بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہمارے ہاں دہشت گردی ٹیررزم کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہوئیں اور جب یہ واقعہ ہوا یقینا جو نقصان ہوا ان والدین کا اس کا ازالہ شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے اور مرتے دم تک نہیں کر سکتا ہے لیکن اس کے بعد نیچنل ایکشن پلان ضرور بنا اور جس طرح گل صاحب نے مجھ سے پہلے بھی انیکہ نے بھی جس طرح ذکر کیا کہ نیچنل ایکشن پلان بنا تین سے چار نقات کے بعد اگلی کسی نکتے کے اوپر بات ہی نہیں ہو سکی نیکٹا کو بنایا سالوں تک اس کا کوئی ہیڈ نہیں رہا وہ بلڈنگ بلکو لائیڈل رہی کسی نے کام کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اس کے لیے بجٹ تک ایلوکیٹ نہیں ہو سکے اتنے سال تک تو پھر آپ یہ بتائیں کہ جب آپ نیکٹا کوئی فائل نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد نیچنل ایکشن پلان کے اوپر فردر آپ کیا کاروائی کر سکتے ہیں لیکن اگر پاکستان کے پرسپیکٹیب میں دیکھیں تو پاکستان کا جو سینیریو ہے وہ دو ڈیفرنٹ چیزوں میں ڈیوائیڈڈ ہے ایک وہ مسائل ہیں جو کہ پاکستان کی سرزوین پر ہمارے خود کے ماتے پر بل نہیں پڑے اگر پاکستان کی حکومت کے بلکہ انہوں نے کہا کہ جی آئندہ نہیں ہوگا اور دو دن بعد پھر وہی واقعہ ہو گیا لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو کہ پڑوسی ملک کی طرف سے ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ ہماری ہارٹ اٹنگ موقع فرائے بھارت نے دوہزار اکیس میں سے جیسے کچھ دن پہلے ہنہ ربانی کھڑ صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی رانہ سانہ صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی کہ جو دوہزار اکیس میں جہور ٹاؤن کا دھماکہ ہوا تھا اس میں بھارت کا ہاتھ ملابس تھا اس سے پہلے کلبوشن یادف کا ایشو ہوا تھا پلیٹ میں رکھتے ہم نے کلبوشن کو ان کو واپس دے دیا تھا بات یہ ہے کہ ہماری کوئی بھی پولیسی جو ہے اس میں کلیارٹی نہیں ہوتی ہم ہر جگہ بچے چلے جاتے ہیں چاہے دوست ممالک ہوں چاہے دشمن ممالک ہوں ہمارا ہمیشہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو پولیس کریں ہم نے کبھی ہارڈ ہٹنگ موقف اپنانے کی کوشش نہیں کہ میرا خیال ہے جو نیشنل ایکشن پلین تھا چاہے جو سیکیورٹی پولیسی تھی ان تمام چیزوں کو ہمیں ملوزے خاتے رکھتے ہوئی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر مسائل کہاں ہیں پچھلے دو روز کے دوران وزیرستان میں خود کو شملہ ہو چکا ہے اس کے علاوہ پچھلے تین ماہ میں ٹی ٹی پی کی دس سے زیادہ کاروائیاں ہو چکی ہیں لیکن اس کے باوجود نہ ہی کہیں ہمیں نیشنل ایکشن پلین نظر آتا ہے نہ ہی ہمیں کہیں سیکیورٹی پولیسی نظر آتی ہے ہمیں خدا رہا ہے ان چیزوں کو سب سے پہلے پرائیورٹی پر دیکھنے کی ضرورت ہے جس طریقے سے ہمیں معیشت کی حوالے سے معیشت کی امرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت ہے ویسے ہی ہمیں سیکیورٹی کے حوالے سے بھی سیکیورٹی امرجنسی نافذ کرنے کی فوری ضرورت ہے ٹھیک ٹھیک جعوید ملک صاحب آپ کیا کہیں گے جی دیکھیں یہ جو ایشو ہے یہ تو ہر کسی کے لیے ایک بہت ہی ایسا دن ہے جب ہم کو افسوس سے دیکھنا پڑتا ہے لیکن اس کے لیسنز کیا ہم لن کر رہے ہیں سوال دراصل یہ ہے اگر ہم سکوت اٹھاکہ کی بات کریں یا اگر ہم ساز ہیں وہی اس کے لیے آنسربل ہیں اب وہ پولیسی ساز چاہے پولیٹیکل ہوں یا کسی اور ادارے سے ہوں عبداللہ گل صاحب بات کرے تھے مجھے اتفاق ہوا کئی دفعہ ان کے والد محترم جن حمید گل صاحب سے بات کرنے کا گفتگو کرنے کا ان سے بہت کچھ بات ہوئی ہماری جو پولیسیز ہیں وہ کسی حد تک ایسی رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم خود کو تنہا کرتے جا رہے ہیں اب وہ ایک بہت لمبی ڈسکشن ہے ہمارے پاس وقت کیونکہ محدود ہے لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہم آپس میں اتنے زیادہ الجے ہوئے ہیں کہ ہمیں وقت ہی نہیں مل رہا کہ ہم جس کو نیشن ایکشن پلان کا میرے سے پہلے محترمہ ذکر کر رہی تھی جو بھی ہماری جو بھی ہم نے لیسنز لرن کیے ان دو واقعات سے ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو روڈ میپ بنایا گیا تھا یہ حقیقت ہے کہ ہم نے اس پر توجہ نہیں دی اب اس کے لیے کون رسپونسبل ہے کون اس کی اونرشپ لے گا ہم اپنے ہی مسائل میں اتنے جو پلیٹیکل لیک پولنگ میں اتنے الجے ہوئے ہیں یعنی دو ہزار چودہ میں جب یہ واقعہ ہوا تھا تو انیکہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اس وقت بھی عمران خان صاحب دھرنا دیئے بیٹھے تھے آپ کو یاد ہوگا آج بھی کوئی صورتحال بلکل ویسے یاد دھرنا نہ کہیں آپ اس کو ہوتے ہوتے رہ گیا ورنہ وہ اپنی طرف سے نکل آئے تھے وہ ریلی لے کر کہ میں بتا نہیں کس قسم کے مختلف نام دیتے رہتے ہیں وہ اپنی پروٹیسٹس کو اس طرح بھی وہی صورتحال ہے تو یعنی کیا اس وقت جو انہیں نے اپنا دھرنا ختم کیا تھا اور اس کے بعد انہیں نے کہا تھا کہ ہم نیشنل کوئی ایکشن پلان بناتے ہیں آج بھی ہم وہی کھڑے ہیں ہم وہی پولٹیکل لیک پولنگ کر رہے ہیں اور اس پولٹیکل انتشار سے جو ہمارے دشمن ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں دشمن دیکھئے فائدہ تب اٹھاتے ہیں جب ان کو آپ موقع فراہم کرتے ہیں ہمارا فرض یہ بنتا ہے چاہے ہم پولٹیکل ہیں چاہے ہم کسی اور ادارے سے تعلق رکھتے ہیں ہم سلام کرتے ہیں ہماری پاک اور فارج کو بھی اور ہمارے پولٹ ایک دوسرے کو بلیم کرنے کا وقت نہیں ہے یہ بھی آل ہف تو ست ٹوگیادر اور ہمیں ایکچوال لیسن لرنڈ اور ان کو امپلیمنٹ جو کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اس پر کہاں امپلیمنٹیشن رکی ہے عبداللہ گل صاحب آپ کو بتائیں گے کہ بہت سارے پوائنٹس جو ہیں وہ کسی نے اس کے طرف مڑ کے دیکھا بھی نہیں ہے اس لیے کہ سارے کے سارے خان صاحب جب تھے تو یہ لوگ ان کے خلاف کیمپین چلا رہے تھے اب یہ آئے ہیں ان کے تو کچھ ماہ کی حکومت ہے افکرس اب پھر الیکشنز ہونے ہیں ابھی نہ بھی ہوں کچھ ماہ کے بعد تو ہوں گے تو ایک پلیٹیکل جو انسرٹینٹی ہے وہ ایک واکیوم کر رہی ہے اس واکیوم سے پھر ہمارے دشمن چاہے وہ مغرب میں ہو یا مشرق میں ہو یا کچھ اناثر اس کے علاوہ بھی ہیں وہ فائدہ اٹھاتے جا رہے ہیں تو اس کا حل ہمارے خیال میں یہی ہے کہ جو لیسنز ہم نے لرن کیے تھے ان کے اوپر بیٹھ کے ایک نیشنل کنسنسز بنایا جائے تاکہ ہمارے ایکسٹرنل اور انٹرنل تھریٹس کو ہم کمبیٹ کر سکے اس کے بعد سیاست ہوتی رہے گی ایکنومک چیلنجز کو دیکھئے داخلی اور خارجی امورٹوں پر جو ہمارے سامنے چیلنجز ہیں ان کو ہم ہی لوگ گیل کریں گے ہمارا ملک ہے یہ اور تو کوئی نہیں کرے گا ہمارے لئے آکے لیکن دوسرے کے پیچھے لگے میں ہیں صحیح صحیح تو مفاد کی جنگ سے باہر نکل کر ملک کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ کس طرح سے دہشت گردی سب نے ملک کو بجائے جاتا ہے ہمارے پینلیس ہمارے ساتھ موجود تھے اہم ترین گفتگو ہو رہی تھی بہت شکریہ آپ سب کا ناظرین اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے تب تک کیلئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ